اسلام علیکم ریسپیز ڈھومیرہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں چائنیز چکن بلیک پیپر گریوی اس کے لئے جو چیزیں لئی ہیں یہ دو بریسپیز ہیں جنہیں میں نے چکور چکور کٹ کر لیا ہے اس سائز کا یہ ون فور ٹی سپون نمک ہے ون ٹی بل سپون لیسن کا پیسٹ ہے فور ٹی بل سپون سویا سوس ہے ایک انڈہ ہے ایک کپ کون فلار کا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون کالی میچ پاودر ہے اور فائف ٹی بل سپون سرکہ ہے اب ہم ایک باول لیں گے سب سے پہلے اپنی چکن اس میں ایڈ کریں گے اس میں ڈالیں گے نمک لیسن کالی میچ پاودر سویا سوس یہ انڈہ ساڈ ڈالیں گے سرکہ اور اسے مکس کریں گے اور اسے مکس کرنے کے بعد یہ کون فلار جو ایک کپ لیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے آپ ریسٹ پہ چھوڑ دیں اب ہماری چکن میریڈیٹ ہوئے کم از کم آدھا گھنٹہ ہو چکے اب میں اسے فرائی کرتی ہوں ڈی فرائی کریں گے آپ نے آئیل لے لینا ہے اسے گرم کر لینا ہے اور میڈیم آنچ کر لینا ہے اور اسے اچھے سے ایک دفعہ مکس کر کے اور ایک ایک بوٹی اٹھا کے آپ نے اس میں ڈالتے جانا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو رہا ہے آپ اس کی سائدہ بھی پھلٹ لیں ایک سائد سے ہوتا ہے تو دوسری سائد کر لیں اور جیسے ہی یہ دونوں سائدوں سے لائٹ براؤن ہو پہ تو میں انہیں نکال لیں یہ اسے آپ نکال لیں اور میں اسی طرح میں ساری چکن فرائی کر لوں تو آپ کو دکھائیں اب ہماری چکن ہو گئی ہے یہ ریڈی بہت زبطہ اچھا اس کے ساتھ جو ہم گریوی بنائیں گے میں نے پیاز لیے دو گھٹیاں انہیں چکور کٹ کر لیے ساتھ میں نے ہری مرچیں لیے اور انہیں اندر سے بید نکال کے چکور کٹ کر لیے آپ اس کی جگہ شملہ مرچ بھی لے سکتے ہیں دونوں چیزیں یوز ہوتی ہیں میں نے ہری مرچ لیے ساتھ لیے تین ٹیبل سپون سویر ساوس ون فورٹی سپون کالیمٹ پاورڈر ون فورٹی سپون نمک کیونکہ سویر ساوس ہے تو اس لیے میں نے نمک کم لی ہے ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون بھر کے چکن پاورڈر اور یہ ہیں فور ٹیبل سپون کون فلار کے جیسے میں پانی کے دعا گھیلہ کر کے اور اس سے گریوی ریڈی کروں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اب جس کڑائی میں میں نے چکن فرائی کی تھی اسی میں میں نے باقی تیل نکال دیا ہے تھوڑا سا 5 تو 6 ٹیبل سپون رہنے دیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم لیسن کا پیسٹ ہلکا سا سوٹے کریں ساہر ڈال دیں آپ پیاس ہری میرچ اس میں ڈال دیں آپ سارے سپائیسز جب ہلکے ہلکے ہیں ممک کالی مچ چکن پاورڈر سویا سوس اور اس میں ڈال دیں آپ اتنا پانی جتنی آپ نے گریوی ریڈی کرنی ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً میں نے آدھا جب ڈال دیا ہے اور ساتھ یہ جو کون فلار تھا اس کو میں نے پانی ڈال کے اس کے پیسٹا بنا لیے اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے ضرر ہمارے پانی کو جوش آ جائے تو ڈالیں گے پانی میں جوش آ گئے تو ہم تھوڑا تھوڑا یہ کون فلار ایڈ کرتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے یا جتنا ہم نے گاڑا رکھنے تو میں نے اتنے ہی حساب سے کون فلار ایڈ کیا ہے اور یہ پورا کپ چلا جائے گا اسے سلو آنچ پہ آپ پکا لیں تاکہ گریوی اچھے سے ریڈی ہو جائے اور گاڑی ہو جائے گریوی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس پہ ایک دو جوش آ جائیں تاکہ کون فلار اچھا سا پک جائے تو اب یہ جو چکن ہم نے فرائی کی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں فلیم آف کر دیں اور یہ ہو گئی ہے ہماری بلیک پیپر چکن بلیک پیپر گریوی ریڈی اور اس کو کھائیں گے ہم کیرٹ رائز کے ساتھ کیرٹ رائز کی ریسیپی میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے لیکن آج میں نے پہلے بنا کر رکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے کیرٹ رائز بلیک پیپر گریوی چکن بلیک پیپر گریوی بہت ٹیسٹی ہیں آپ اسے چانیز رائز کے ساتھ کھائیں ایک فرائد رائز کے ساتھ کھائیں گرلیک رائز کے ساتھ کھائیں ہرٹ رائز کے ساتھ یہ گریوی بہت اچھی لگتی ہے اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبا کے اور پر کلک کریں شیئر زیادہ سے زیادہ کریں انشاءاللہ نیکس ٹیم حاضر ہوتی ہوں ٹیم حاضر ہوں ٹیم حاضر ٹیم حاضر موسیقی